حضرات کائنات کے سب سے مخلص انسان نے جادو کو توڑا جادو کی گردن کاٹی اور اس کے لئے معوضہ تیم جیسی دو صورتیں اتا کی بیان کی جس فرد کے اوپر جادو ہے جادو سے بڑھ کر کے دنیا میں مخفی دشمنی کوئی نہیں ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ ہم نے کئی بار بات کی ہے بلخصوص اس میں کالا جادو انسانیت کی دشمنی حسد کی آگ میں جلنے والا آپ کے پاس نعمت نہیں دیکھ پایا مال کو دولت کو زر کو زمین کو زن کو دنیا کو جب وہ حاصل نہیں کر پایا تو مخفی طریقوں سے آپ کی نعمتوں پہ جلنے والا حسد کے آخری سٹپ پہ گرتا ہے اور جادو میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیوار کرنے کی کوشش کی گئی رب نے آسمان سے دونوں صورتیں اتاری گیا رہے تھے ہیں ایک میں چھے ایک میں پانچ آپ صدق دل سے یقین سے پڑھئے اگر جادو ہوا تو رب ختم کر دے گا شرط یہ ہے کہ جادو ہو نفسیاتی وہم نہ ہو انسان سائکی میں نے چلا گیا ہو یا اس کو بار بار وہ لفظوں کے ساتھ جوڑا نہ گیا ہو مثلا بچوں کو جیسے کہا جاتا ہے کہ چھت پہ نہیں جانا اوپر ہو پکڑ لے گا یا کوئی نام آمن علاقہ ہی رکھا ہوا ہوتا ہے اب وہ اوپر ہوتا نہیں ہے لیکن بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوتا ہے تو یہ باتیں اس چیز کو بس اوقات دماغ میں بٹھا لینا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو دم کیا اور یہ لفظ کہے او ایزوکو ما بکلمات اللہ التاما او میرے بچوں میرے شہزادو میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں لے اکیاتا ہوں بکلمات اللہ التاما رب کے جتنے بھی کلمات ہیں من کل شیطان ہر اس چیز سے جو آپ کو اصل سے حق سے دور کرے وَمِن کل شیطانٍ وَحَامًا ہر تلسماتی محوماتی خیالاتی تصوراتی جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو وہ بٹھائی گئی بات وَعَلْبَلَا ان سب چیزوں سے وَمِن كُلِّ عَيْنِ اللَّا عَمَّا اور ہر اس آنکھ سے جو آپ کے اوپر حسد کرے اور جلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو ریپورٹ کیا کہ یہ کفر ہے وَحَدُّ السَّاحِر اگر کوئی جادو کرتا ہے تو امتِ مسلمہ اسلامی حکومت حکومت شرط ہے آپ اور میں اٹھ کے نہیں کسی بھی حد کے مسئلے کو عوام ہاتھ میں نہیں لے سکتی یہ حاکمِ وقت کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس حد کو لگائے اگر جادو گر کا جادو کرنا ثابت ہوتا ہے تو گردن اتار دی جائے